موسیقی اتر پردیش کے انعام میں دو لڑکیوں کی موت کے معاملے میں انیس وروری کے شام لخناہ رینج کی آئی جی لکشمی سنگھ نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ پڑوس کے گاؤں کے لڑکے نے ہی لڑکیوں کو نشیلہ پدارت پلایا تھا آئی جی نے بتایا کہ آروپی یوک کو ان تین میں سے ایک لڑکی سے پیار تھا اور وہ اپنا پریم پرستاو نکارے جانے سے خفا تھا اس لیے اس نے ان لڑکیوں کو زہر دے دیا تھا بڑی بات یہ کہ تینوں میں سے جس لڑکی کو آروپی لڑکا مارنا چاہتا تھا وہ زندہ ہے اور ابھی اس کا علاج چل رہا ہے بتا دے کہ سترہ تاریخ کو اسوہا تھانا چھیتر کے گاؤں بابورہا سے پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ دو بچیوں سندگد عوستہ میں اچیت ملی ہیں اور ایک کی سانس چل رہی ہے اس کے بعد موقع پر پولیس پہنچی اور تینوں کو اسپتال بھیجا گیا بتا دے کہ دو بچیاں مرد بائی گئی تھی جبکہ ایک کی سانس چل رہی تھی اس لیے اسے جلہ اسپتال اور بعد میں کانپور کے ایک اسپتال میں ریفر کیا گیا تھا فلال گانف کے ایک مخبیر سے سوچنا ملی کہ دو لوگوں کو گھٹنا کے دن گھٹنا کے سامنے کھیتوں میں دوڑتا دیکھا گیا تھا مخبیر کی سوچنا کے آدھار پر دو ویکتیوں کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے جن میں سے ایک کا نام وینے عرف لمبو ہے اور اس کا صحیح یوگی نابالک ہے اس لیے اس کا نام نہیں بتا رہی ہیں خبر کے مطابق دونوں بگل کے گاؤں کے رہنے والے ہیں سانتی وینے کا کھیت ان لڑکیوں کے کھیت سے سٹا ہوا ہے اس لیے وہ روچ کھیت کی رخوالی کرنے آتا تھا لوگ ڈاؤن کے سامنے سے اس کا ان لڑکیوں سے پریچہ ہو گیا تھا وینے نے پورے گھٹنا کرم کا کھلاسہ کیا ہے مطلب کی کنفیشن کیا ہے اس کے قبول نامے کے مطابق اس کی ان میں سے ایک لڑکی سے اچھی دوستی ہو گئی تھی تینوں لڑکیاں کھیت پر ایک ساں چارہ کٹنے لکڑی بٹورنے جاتی تھی دیرے دیرے وینے کو اس لڑکی سے پریم ہو گیا پھر اجہار کیا فون نمبر بھی مانگا لڑکی نے فون نمبر دینے سے منع کر دیا اور پریم پرستاو بھی ٹھکرا دیا اس کے بعد ایرشیہ وس اس نے اس گھٹنا کو انجام دیا اس کے گھر میں موجود کھیتی کے کام میں استعمال ہونے والے کیٹ ناشک کو اس نے پانی کی بوٹل میں ملا کر رکھا تھا بعد میں کچھ نمکین اور اس نے اپنے سہیوگی نابالی لڑکے کو بھیج کر منگوائی تھی دوسری طرف لڑکیاں بھی گاو کی ایک دکان سے کچھ نمکین خرید کر لے آئی تھی اس کے بعد ان لوگوں نے ساتھ بیٹھ کر نمکین کھائی گپ شپ کی پھر وینے نے پانی کی اس بوٹل کو اپنی اس دوست کو دیا لڑکی کی دوستوں نے بھی چھین کر پانی پیا پانی پیتے ہی لڑکیاں بے ہوش ہو گئی اور ان کے موں سے جھاگ آنے لگا اس کے بعد لڑکے وہاں سے بھاگ گئے تھے بہرحال پولیس نے یہ بھی بتایا کہ دو مرتک یووٹیوں کے پریوار کو پانچ پانچ لاکھ روپے دیے جائیں گے وہی جس یووٹی کا ابھی علاج چل رہا ہے اس کے علاج کا پورا خرچہ مکھے منتری سہائیتہ کوش وہن کرے گا ساتھ ہی اس یووٹی کے پریوار کو بھی دو لاکھ روپے کی مدد دی جائے گی یاد دلادے کے سترہ فروری کو انہاو جلے کے ببورہ گاؤں کے اسوہا تھانا چھیتر میں تین لڑکیاں کھیت میں مرنا سن حالت میں ملی تھی اس کے بعد تینوں کو سامودائک سواستہ کیندر لے جایا گیا تھا جہاں دو لڑکیوں کو مرتک خوشت کر دیا گیا اور تیسری کی حالت گمبھیر بتائی گئی تھی اس کے بارے میں تاج اپ ڈیٹ یہ ہے کی اس پیڑیت کے شریر میں حلچل دیکھی گئی ہے اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں نے اگلے چوبیس گھنٹے اہم بتائے ہیں دوسری طرف دونوں مرد پیڑیتاؤں کا انتیم سنسکار کر دیا گیا ہے فیلال اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی اسی طرح کے خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تھنے بات ساتھا پٹا کس نے کس پر کسا تلی اب ان سب کی جانکاری ملے گی ایک ہی جگہ پر جی ہاں سبسکرائب کر کے دہندو سامنیرر کو اور پائیں ٹیلی نیوز راجنی تک اٹھا پٹا کی ٹرکٹ کی خبریں اور بھی بہت بچ صرف اور صرف دہندو سامنیرر تو ابھی سکرین پر دکھ رہے ریڈ بٹن کو تباہ کر چڑ جائیں دہندو سامنیرر کے ساتھر میں بات